داڑی کی شرحی حد جو ہے جو اہمہ اربا کے اقوال میں ہے وہ ایک مشت کے برادہ ہے ایک مشت کم سے کم داڑی کٹانے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں کیونکہ داڑی کٹانے سے اور بال بال کٹانے سے عربی فاسق ہو جاتا ہے داڑی رکھنے کا حکم حضور نے دیا ہے تو ایک دفعہ تو گناہ سغیرہ ہے لیکن جب بال بال کٹاتا ہے تو سغیرہ سغیرہ نہیں رہتا پھر وہ کبیرہ بن جاتا ہے لا سغیرہ تمال اسرار ولا کبیرہ تمال اسرار ہاں ایک ہی ہے کہ حالات ایسی ہیں کہ اور کوئی نہیں ہے باقی سارے داڑی منڈے ہیں ایک داڑی کٹانے سے پھر اس کے بیشے تو ہو جائے گی یہ باقی کیسے اور ویسے بھی ہر برے اچھے کے بیشے نماز ہو جاتی ہے لیکن افضل یہی ہے کوشش کیا کرو کہ امام رکھو داڑی والا رکھو اور اگر سفر میں بھی ہو تو جو جماعت میں داڑی والا بندہ ہو اس کو امام بندہ ہو کوشش کرو واقعی اتفاق ہوتا ہے کہ ایک آدمی داڑی والا نہیں ہے لیکن ایک داڑی والا جاہل ہے تو اس کے پیچھے پڑھنی پڑھیں گی نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ جو احقام ہے وہ امام بنے جو قاری ہو وہ امام بنے جو اللہ کے قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا ہے اسی لئے حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ صحابہ میں سب سے بڑا عالم کون ہے تو حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بگر اس نے کہا حضرت آپ تو مدیدہ تو لے رہے ہیں ابو بگر کیسے بڑے آپ نے کہا اللہ کے بندے حضرت علی نے یہ فرمایا ہے کہ فَلِيَ أُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ امام وہ بنے جو سب سے بڑا عالم ہو اگر ابو بگر سے بڑا عالم ہوتا تو حضرت علی اس کو اپنے مسلحے پہ نہ کھڑا کرتے ہیں جب حضرت علی نے اس کو مسلحے پہ کھڑا کیا صاحب باتیں کو سب سے بڑا عالم ہے